بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو حکیم اور ڈاکٹر سہبان اسلام علیکم میرے آج کا موضوع ہے لیکسز لیکسز غدی مٹیری اے مڈیگا کی سب سے بڑی دویات میں سے ایک ہے یہ وہ عدویات ہے جو بروز مرہ کی استعمال میں لائی جا سکتی ہے اس لیکچر کے دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم کسی ڈریکشن کی اوپر چلا سکیں اب آپ کسی ڈریکشن کی اوپر چل جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ ضرور اسے استعمال کریں گے میرے دوستو جس طرح یہ سامنے لکھا ہوا ہے یہ مقبوی بدن غدی غزلہ تھی یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک ڈاکٹر کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اگر وہ ان الفاظ کو سمجھتا نہیں اور ان الفاظ کی تشریح نہیں سمجھتا تو وہ کبھی بھی ایمپیاتر کے دویات کو استعمال نہیں کروا سکتا بلزد طریقے کے اندر یہ الفاظ کا جاننا بہت ضروری ہے یہ وہ دوائی ہے جو تینوں میزم کی اوپر کام کرتی ہے مزسورہ سائکوسز اور سفلس لیکن پھر بھی قضرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے بزد کیفیت کی وجہ سے یہ انتیسورک دوائی ہے یہ مقبوی بدن ہونے کی حسیت سے جو ہی سامنسان کو کٹتا ہے تو خون کے اندر ایک ایک ٹیکسین پیدا ہوتی ہے جو جسم کو گرم کر دیتی ہے جگر کو گرم کر دیتی ہے اور خون کو تیز کر دیتی ہے اور خون کی جتنی تیزی بھی ہوتی ہے اور سامنسان کی زیر کا نتیجہ ہوتا ہے جتنا زیادہ زریلہ سامنسان ہوگا اتنی ہی زیادہ خون کے اندر آراز زیزی بڑھ جائے گی جوشخون بڑھ جائے گا اور یہ لیکسز کے اندر بھی یہ صفات ہیں یہ نہیں کہ لیکسز کوئی دوسری جگہ سے آیا ہویا ہے تو دوسرے چھوٹے سامنسان جو دوسری جگہ سے آئے ہوئے نہیں کہ قدرک نے ایک دوسرے کے اوپے درجہ و درجہ لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے لیکسز ٹاپ آف تی لسٹ ہوتا ہے سامنسان میں آپ نے بکایا مٹیر ایم ڈیگر کے اندر سے وہ پڑھا ہوا ہوگا اس لیے میں زیادہ لمبے چھوٹے مسئلے میں نہیں جانا چاہتا تو میرے دوستو مختصر تریس طریقہ جو اس میں ہے جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لیکسز سے استعمال کریں گے تو تھوڑے متاہت ہو کے کریں گے خاص کا مدر ٹنچر کے اندر تین ایکس اور بار ایکس کے اندر مدر ٹنچر تو خیر اس کا ملتا ہی نہیں ہے بار ایکس اس طرح کی ادویات ملتی وہ بھی کام و بیش ہی ملتی ہیں زیادہ جو لیکسز ملتا ہے وہ تیس پرنسی کے اندر ہی ملتا ہے لیکن بار ایکس کی بعض افعہ مل جاتا ہے تو اس لیے اس کو دینے سے پہلے بڑے اور فکر کرنا چاہیے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سو پرسنٹ سورہ کا ہو سو پرسنٹ سو پرسنٹ مراج یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آبی بلگمی نظیری اور بادی کیفیت غروج پہ ہو سو پرسنٹ موجود ہو تو پھر لیکسز کا کمال دیکھ شیئے گا کہ کیا سے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے اسی لیے تھنڈے علاقوں کے اندر مثل چینہ وغیرہ کے اندر کوئی ساپوں کو کھایا جاتا ہے اور اسی لیے وہ کھاتے ہیں کہ وہاں کیونکہ اتنی زیادہ شدد کی تھنڈے کے ہوتی ہے تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کھا جاتے ہیں اور عظم کر جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم گرم علاقے کے رہنے والے ہیں تو قدرت نے اسے گرم میں پیدا بھی نہیں کیا ہوا اتنا زیادہ گرمی میں یہ چیزیں نہیں موجود ہوتی تو اس لیے ہمیں اس کی زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن علاج کیونکہ کرنا پڑتا ہے علاج کے اندر تو آپ کو ہر قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی علاج کی سلسلے کے اندر آپ اس کا بھضریک استعمال کروا سکتے ہیں علیکسز وہ عدویات میں سے ایک ہے جو دن قیامت تک رہے گی جب تک پیسک موجود ہے علیکسز کی دوائی ہر صورت میں موجود رہے گی استعمال کا طریقہ ہر ڈاکٹر کے پاس لگ لگ ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی کس طرح استعمال کرواے گا کوئی کس طرح لکھے گا لیکن آخر میں جب آپ پہنچ جائیں گے میں کیونکہ اس کے اندر میکسیمم میرے بیس سال ہو گئے ہیں یہ میں پریکٹس کر رہا ہوں بلکہ عدویات کو تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ عدویات کیسے ایک دوسرے کی پیسے کام کرتی ہیں تو میرے دوستو ان بیس سالوں کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں جو کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ جب تک میں تجزید تب نہ پڑتا سابر ملتانی صاحب کے ایک ہکت کو نہ سمجھ پاتا اور اللہ کی مدد شاملی حال نہ ہوتی تو میں کبھی بھی مپیتک کو آپ کے سامنے اس طرح کبھی پیش نہ کر سکتا یہ مپیتک کا ایک نیا نظام ہے کیونکہ اب جب ہم کہتے ہیں نہیں سائیکوسس اب یہ ان میں رکھی گا لیکسس سائیکوسس کی نہیں وہاں پہ تینوں میزوں کے لیے لکھشی ہوتی ہے اور بڑے مذہب کی بات یہ ہے کہ اس کی پترین علمات جو ہیں نا وہ بہت طور پر لکھشی ہوئی ہیں اس میں یہ شاک شعبہ کی بات کوئی بھی نہیں ہے صرف اس کی مکوی بدن علمات نہیں لکھشی ہوئی بالزد کیفیت بھی بہت کم لکھشی ہوئی ہے لیکن بالمثل کیفیت اس کی بہت زبردست لکھشی ہوئی ہے جسے پڑ کے بندے کو مذہب بھی آتا ہے اور لڑ چاہتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو استعمال کروائیں میرا مقصد آپ لوگوں تک یہ علم جو بچارنے کی کوشش ہے یہ ہے کہ آپ سنگر ریمیڈی سنگر ریمیڈی کو سمجھتی ہوئے آپ ان عضویات کا استعمال کریں اور بنی نو انسان کی خدمت کر سکیں یہ وہ دعائی ہے جو کینسر سے لے کر معمولی زخموں تک استعمال ہوتی ہے میں نے اسے استعمال کروایا میں نے خود اس کا ذر دیا اور آج آپ کے سامنے سے بیان کر رہا ہوں بلکہ یہ وہ دعیات ہے جو مجھے ایموپیسک کے اندر کھینج کے لے کر آئی اس لئے میں یہ قصہ پھر کبھی سناؤں گا آپ کو کہ میں لیکسنس کے اندر کیسے آیا لیکسنس ایک بہت پیاری دعائی ہے بہت پیاری کام کرنے والی دعائیات ہے اور فوری شافی اور یقینی علاج ہے پھر میں ایک پر کہہ رہا ہوں کہ غودی مٹیریا مڈیگا کی ذریعی عدویات میں سے یہ ایک بتاع جوائی ہے اسے آپ استعمال کریں کیونکہ میں اب یہ آپ جو کو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں جب آپ یہ دیں گے تو یہ جگر کو حص و عرکت جوش فون قوت ایوانی قوت اجازبہ سوساخی کیفیت یہ سب فوری طور پر بڑھا دیتی ہے جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو اگر کہ دوسری سائٹ کے اندر آبی بلگمی اور چربی زیادہ پڑی ہو تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے مثلا کئی امراض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ چربی والے پیشنٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے پیدا اٹھا سکتے ہیں خاص کا لکوہ فالج یا اس قسم کی دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے یہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا مقام مرض جو ہے جس مقام کی اوپر یہ سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ ہے گلہ گلے کا بند محسوس کرنا گلے کا انفیکشن گلے کی سرخی گلے کی بلگمی کیفیت تو کیونکہ ہم لوگ بلمسل کے حفیت نہیں میں بیان کرنا چاہتا ہے اس لئے کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس کی انٹی سورک کلمات ہی آپ کو بیان کر سکو تو میرے دوستو دو نمبر اس کا جو ہے وہ ہے خون خون کے اندر بیکٹیریے کے انفیکشن خون صافی سمجھ دیجئے سے یہ سب سے بہترین دوائی ہے تین نمبر جو ہے وہ ہے ارارت عزیزی کی کمی جوش خون کی کمی جب جوش خون کی کمی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے احسابی طریق کی احساسی علمات یا اونیوں کی نوکوں کا سن ہو جانا میرے دوستو اونیوں کی نوکوں کا سن ہو جانا تو یہ اس کی سب سے احساسی کیفیت ہے لیکسز ایک ایسی دوائی ہے جسے میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یہ مرک سال اور سلفر سے بڑی دوائیات میں سے ایک ہے اور ٹھیک بھی کرنے کی سڑیت رکھتی ہے تو میرے دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے تین ٹیپ دیئے ہیں جب آپ کے پاس پیشنٹ بیٹھنے لگے تو آپ اسے فوری طور پر سمجھ لیں سب سے پہلے اسے پوچھیں کہ پیشنٹ جب آکے بیٹھتے ہیں تو انفیکشن کی صورت کے اندر اس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ چونسے درجے کے اندر ہوتا ہے یعنی اتدائی آلت کے اندر اس کے پیشنٹ نہیں ہوتا ہے اتدائی آلت کے اندر کینثرز کا پیشنٹ ہوگا یا ایپلز کا پیشنٹ ہوتا ہے یہ آخری درجات کے اندر یہ دوائی استعمال ہوتی ہے آخری کینسروں کے اندر یہ دوائی استعمال ہوتی ہے اتدائی میں بھی اندر دے سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جنہیں عورتوں کو سنیاز کے ذروان بی پی لو رہتا ہو یہاں تھنڈی رہتی ہوں جیسے ہم تھنڈا رہتا ہو خون کی کمی واقع ہوگی ہو اور عارض عزیزی کی کمی ہو قوت ایوانی کی کمی ہو تو اسے آپ یہ دے سکتے ہیں یہاں ایک میں دو دن پر سے سوال کیا میں یہاں تشنیز کیا رکھیں گا کہ پیسک دے اندر مکوی مکوی بدن یا مکوی کیفیات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے آپ گھوڑ کے دیکھ دیجئے کسی دوائی کے ذات بھی مکوی کیفیت کبھی بھی نہیں لکھی ہوگی حالانکہ یہ جب تک آپ کو مکوی کیفیت کا پتہ نہیں ہوتا نہ آپ دلزد پڑھ سکتے ہیں نہ آپ دلزد پڑھ سکتے ہیں یہ الحمدللہ اللہ کے کرم فضل سے اللہ نے مجھے یہ چیز انہیت فرمائی اور میں نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز برائیڈ ہو جائے ان لوگوں تک یہ پہنچ جائے آگے بسلف لوگ ہوتے ہیں سکالر ہوتے ہیں تحقیقات کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے مزید آگے اور بڑھیں گے یہ راستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی راستہ ایک نیا راستہ ہے بالکل تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی انفیادک کے اندر اور پڑھ آیا جاتا ہے اور پھر دوسری آسد اور بخیلی کیونکہ آپ جب اپنی پروفیسروں سے بات کریں گے جب بلے ڈاوٹوں سے بات کریں گے بات اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے ہیں ایک بات کو ایک چیز کو مانتی ہوئے بھی نہیں مانتے وہ آپ کو کیوں وہ کہتے ہیں ایک نیا کٹا کھول جائے گا اسے کون پھر مکبی کی طور پر پڑھاؤ پھر اسے بلزید کے طور پر پڑھاؤ پھر بلویسر کے طور پر پڑھاؤ یہ ایک نیا کٹا کھول جائے گا یہ ہمارے کالجیوں کے اندر یہ شدکانہ بن جاتا ہے بس دیوں گا تو دب رکھو جیسے چار ریاں چلتے رو تو میرے دوستوں تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے پیسے کمانا ضروری نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے یہ اپیر ہے کہ آپ اس کی اوپر تحقیق کریں اور کوئی اگر کوئی نئی چیز یا کوئی نیا ایسٹرک چیز آپ کو ملتی ہے تو مجھے بھی آپ ٹرانسفر کریں تاکہ میں اپنی کتابوں کے اندر اسے ایڈ کر سکوں تحقیق براہ اصلاح کروائیں کیونکہ یہ لیکسز والا پیشنٹ جو ہوتا ہے جو ذہن بھی رکھیں لیکسز کا سیکسز جو ہوتا ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ شخصیت ہوتی ہے یہ بہت ذہین ہوتی ہے یہ نہیں ہے اس کا جو دماغی توازن ہوتا ہے یہ عام لوگوں سے نسبت بہت تیز تیز کام کرنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی در آرد وزیدی بڑھ جاتی ہے اور آرد وزیدی بڑھ جانے سے جو خون بڑھ جاتا ہے تو دماغ جسم کے اندر جو شیلہ پان ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے پیشنٹ تو اس لیے اگر کہیں آپ کو کوئی ایسا کچھ چیز ملتی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اسی لحاظ سے یہ دعفہ گنودگی فالج لکوہ سونپان ان چیزوں کا یہ ختم کرتی ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ دوز اس کی کیا ہونی شاہی ہے اب پیشنٹ آپ کے پاس پڑھا ہوئے دوز میں یہاں بیٹھے گا آپ کو بتاتا پھر ہوں یہ بھی جائے ٹھیک نہیں ہے اب دوز آپ اپنی ضرورت کے مطابق کریں مثل ایک پیشنٹ سے ہے جو آخری سانس لے رہے بہت زیادہ وہ کم نیک حالق میں ہے اور انٹی سورک قیفیت کی پوری مکمل تصویریں بناہت دے رہے تو اس وقت آپ اس کی دوز اپنی مرزی سے دے سکتے ہیں چیز ترین ٹھنڈ اپن کو دور کرنے کے لیے یہ اب خون جمع ہوا ہو جب خون جمع ہوا ہو تو اسے عرکت میں لانے کے لیے یہ تین ایکس سے لے کے بار ایکس تک آپ دیں تو یہ پیشنٹ کو عرکت میں لے آئے گی خون کو یہ جوج میں لے آئے گی خون کے اندر ایک تغیر پیدا کرے گی جسے آپ دیکھ کر فیدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ سامپ کی ظہر ہوتی ہے اور اس لیے وہ سامپ ہے جس کی بھونک لگنے سے بھی لوگ مار جاتے ہیں لیسے ویسٹر جاتی ہے ان لوگوں کو کیونکہ میں نے یوپٹیری امڈیگر کے اندر پڑھا ہے تو یہ سب سے بہترین دوائیت میں سے یہی ہے ڈاکٹر ایرنگ نے اس کی اوپر تجربہ کیا ہوا ہے اور وہی تجربہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں لیکن وہ مقاویات میں نے خود نکال لیئے ہیں ڈاکٹر ایرنگ نے مقاویات کے طور پر اسعمال نہیں کیا نہیں اسے نے بتایا ہے تو جب بھی آپ یہ بہت دوائی بارہ ایکس میں دیں گے تو جو شخون کا فقدان پیدا ہوگا تیزی پیدا ہوگی اس کی ضرور جہان پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی آپ کو اس دوائی کو سمجھنے کی طاقت اطاف فرمائے اور استعمال کرنے کی صلیت دے اللہ حافظ موسیقی موسیقی